مفتی صاحب وہ بھی حدیثیں کوٹ کرتے نظر آتے ہیں اور ایسی ایسی تشریعہ پیش کرتے ہیں جن سے قرآن اور حدیث میں بتائی گئی بات کا چہرہ بگڑ جاتا ہے کیا میار ہونا چاہیے کہ ایک اعتراض کرنے والے کا کہاں سے اوثنٹک سورسز ہوں گی کیا طریقہ ہے اسلامی تعلیمات کو یا نالج کو حاصل کرنے کا السلام علیکم مفتی صاحب السلام ورحمت اللہ بہت بہت شکریہ آپ حضرات نے آج مجھے یاد کیا اچھا آج اتفاق یہ ہے کہ کچھ ملہیدوں کی شاید بددعا لگ رہی ہے میرے انٹرنیٹ کو تو اگر ویڈیو میں لیکنگ ہو تو میں انشاءاللہ ویڈیو بند کر دوں گا اب مجھے بسا دیجئے گا مفتی صاحب ابھی تو بالکل ٹھیک چل رہا ہے بسم اللہ ٹھیک ہے یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ بہت اہم سوال کیا ہے اور آج کی سٹریم کی یہ بنیاد اور مقدمہ ہونے جا رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے تو بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے میرے جتنے بھی مسلمان بھائی اس چیز کو اس سٹریم کو دیکھ رہے ہیں یا آگے دیکھیں گے سنیں گے وہ اس چیز کو ضرور ذہن میں رکھیں جو باتیں میں انشاءاللہ آگے چند منٹ میں کہنے جا رہا ہوں اور اگر ملحدین اور متدین ذرا بھی ایماندار ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں گے اور اور ان پوائنٹس کو اٹھانے کی وجہ بہرحال علمی تو ہے ہی لیکن ایک ٹریگرنگ پوائنٹ بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ کل ایک اسٹریم ہوئی ہے اسٹریم نہیں بلکہ انڈیا ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام آیا ہے اور اس کو کافی لوگوں نے دیکھا ہے تو اس میں ساحل نامی جو مرتد ہیں جن کا اصلی نام نصار شیخ ہے انہوں نے جزیہ کے تعلق سے اس کو اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے ایک کتاب کا حوالہ دیا جس کا نام تھا تبیان القرآن یہ تفسیر کی کتاب ہے اور اس کے مصنف کونسی تبیان القرآن تھی یہ تو میں نہیں کہہ سکتا لیکن اردو میں ایک کتاب تبیان القرآن کے نام سے غلام رسول سعیدی صاحب کی ہے اور ایک کتاب زہیب حسن عطاری کی ہے تو انہوں نے ایک تفسیری کتاب کا حوالہ دیا لیکن اس موضوع کے اوپر جو صحیح احادیث ہیں اس کو چھڑنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا یا تو وہ واقف نہیں تھے یا واقف تھے لیکن چونکہ ایک خاص ایجنڈے اور مقصد سے گئے تھے تو اس لیے ظاہر ہے کہ ان کو وہ بات کرنی تھی جس سے مسلمان بلے نظر آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لہم مال المسلمین وعلیہم مال المسلمین کے ذمیوں کی وہی تمام ذمہ داریاں ہیں جو مسلمانوں کی ہیں اور وہی تمام حقوقیں جو مسلمانوں کے ہیں اس حدیث کو وہ کھا گئے یہ جو مثال میں نے دی ہے اس کا سلیوری سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن یہ دراصل مرتدین اور ملحدین کی یہ خاص ٹیکٹک ہوتی ہے کہ وہ اپنے مطلب کی بات کہیں سے کٹن پیسٹ کرتے ہیں سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو اور خصوصا مسلمانوں کو یہ گمراہ کر کے بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی یہ تو آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ تو کلاسیکل کتابوں میں لکھا ہوا ہے میں اصل میں اسی کے تعلق سے جو اسلامی اکسٹیمالوجی ہے اس کے کیا اصول زوابط ہیں میں اس کے اوپر روشنی ڈالنا چاہوں گا آپ دیکھیں گے بہت سے مرتدین کو ملحدین کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنے کے لیے وہ کبھی تاریخ تبری کا حوالہ دیں گے تبھی کبھی طبقات ابن سعد کا حوالہ دیں گے سیرت ابن حشام کا دیں گے فتوح البلدان کا دیں گے یہ ساری تاریخی کتابیں ہیں جن کا وہ حوالہ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں ہم نے تو نہیں لکھی ہیں کتابیں تو آبی کے لوگوں نے لکھی ہیں جب یہ باتیں اس میں موجود ہیں تو ہم تو انہی کتابوں کا حوالہ دیں گے اور وہ جو اصول ہمارے لوگوں نے یعنی جن لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں انہوں نے اصول بھی سیٹ کر دیئے ہیں ان اصول کو وہ مسترد کر دیتے ہیں یا وہ اصول سے واقفیت نہیں ہوتی جہالت ہوتی ہے اس لیے وہ اس طرح کی بے سرو پیر کی بات کرتے ہیں پہلا اصول یاد رکھنا چاہیے سب سے پہلا اصول کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ قرآن کریم قرآن کریم سے کوئی روایت بھی اگر ٹکرائے خواہ وہ سند کے اعتبار سے اپنی چین آف ٹرانسمیشن کے اعتبار سے وہ آثنٹک ہی کیوں نہ ہو اگر وہ قرآن کریم سے کلیلڈی ٹکرائے گی تو اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا ایک منٹ کا وقفہ نہیں لگایا جائے گا یہ سوچنے کے لیے کہ اس روایت کا کیا کریں چاہے اس کی سند کتنی ہی صحیح کیوں نہ ہو میں اس کی ایک مثال دینا چاہوں گا امام بخاری نے اپنی صحیح میں ایک روایت ذکر کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے لیکن اس کی بیچ میں امام زہری جو کہ بہت مشہور محدث ہیں اور قابل اعتماد محدث ہیں ان کا ایک ٹکڑا آ گیا ہے ان کے ایک جملہ آ گیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آنا بند ہو گئی کچھ عرصے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ڈپریشن کا شکار ہو گئے کہ کئی مرتبہ آپ یہ سوچتے تھے کہ اپنے آپ کی اپنی جان لے لیں یہ جو روایت ہے یہ قرآن کریم کی واضح اور سریح آیت کے خلاف ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس جان کو حرام قرار دے لیا ہے جس میں دوسرے کی جان بھی ہے اور اپنی جان بھی ہے اس کو قتل نہ کرو اس سے خودکشی کرنا حرام ہے تو جو چیز رسول کے لیے یعنی عام انسان کے لیے حرام ہو تو وہ تو رسول کے لیے بدرجہ علیہ حرام ہوگی یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاب اور مرتبے کے خلاف ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے یہی وجہ ہے کہ امت نے اس روایت کو مسترد کر دیا چاہیے یہ روایت صحیح بخاری میں کیوں نہ ہو تو اس سے ثابت ہوا کہ قرآن کریم سٹینڈرڈ ہے اگر کوئی روایت صحیح بخاری کی ہو صحیح مسلم کی ہو یا صحیح سند ہو کسی اور دوسری کتب میں ہو اگر وہ قرآن کریم سے ٹکراتی ہے تو اس روایت کو مسترد کر دیا جائے گا ایسی روایت کو اصول حدیث میں معلل کہا جاتا ہے انشاءاللہ مفتی شمائل صاحب اس موضوع کے اوپر مزید گفتگو کریں گے لیکن یہ یاد رکھیں کہ صحیح سند کا صحیح ہونا کافی نہیں ہے پہلا اصول تو یہ ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ اگر حدیث صحیح بھی ہے اور قرآن کے مخالف بھی ہے مخالف بھی نہیں ہے اس کے باوجود ایسا ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کے اوپر عمل نہ کیا جائے اس کی بھی ایک مثال دے دیتا ہوں امام تیمیزی رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت اپنی کتاب میں ذکر کی ہے اور صحیح سند کے ساتھ ذکر کی ہے اور روایت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ہے وہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں بغیر کسی عذر کے زہر اور اثر دونوں کو جمع فرمایا یعنی ایک ہی وقت میں زہر اور اثر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد امام تیمیزی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس روایت کے اوپر پوری امت نے کبھی عمل نہیں کیا یہ روایت معمول بھی ہے نہیں اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا صحیح سند ہے ابن عباس راوی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے لیکن امت نے اس کو قبول نہیں کیا ہے اس لیے کہ اس کے کچھ اصول و زوابط ہیں اسی طریقے سے جو ضعیف حدیث ہیں اور ضعیف حدیث ہے آپ کو تاریخی روایتوں میں بہت مل جائیں گی تو ضعیف حدیثوں کے اوپر عمل کرنے کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ وہ ضعیف حدیث اگر مثلاً اسلامی عقائد کے خلاف ہے تو اس کو فوری طور پر مسترد کر دیا جائے گا بلکہ اس کو موضوع مان لیا جائے گا فیبریکیٹڈ مانا جائے گا مثال کے طور پر اس حدیث سے اللہ تعالی کی صفات کا انکار لازم آتا ہو یا اس حدیث سے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے آپ کی ریپیوٹیشن اور آپ کا جو عصمت ہے یعنی آپ کا معصومانی الخطہ ہونا غلطی سے پاک ہونا اگر اس کے اوپر حرف آتا ہے تو اس ضعیف حدیث کو دیوار کے اوپر مارا جائے گا اس کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا یہ اسی طریقے سے ایک ضعیف حدیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مقام مرتبے کے اوپر حرف آتا ہو تو اس ضعیف حدیث کو فوری طور پر مسترد کر دیا جائے گا یہ اصول و ضبابی تھے جن کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے اسی طریقے سے ایک اور ذاپہ ہے اور اصول ہے اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے وہ یہ کہ محدثین نے علم حدیث اور موررخین نے علم تاریخ جو مرتب کیا ہے جو پیش کیا ہے امت کے سامنے اس میں ذرا سا فرق ہے حالانکہ دونوں جگہ آپ کو روایتیں مل جاتی ہیں وہ فرق یہ ہے کہ علم حدیث میں محدثین نے بڑی زبردست تحقیقات کی ہیں اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا ہے صحیح حدیث کونسی ہے صحیح لی غیری کونسی ہے صحیح لی ذاتی کونسی ہے حسن لی غیری کونسی ہے حسن لی ذاتی کونسی ہے ضعیف کے اندر بھی الگ الگ ویریشن ہے تمام چیزیں بلکل واضح کر دی گئی ہیں اور پھر ہر حدیث کی شرح بھی کر دی گئی کہ اس حدیث کے کیا معنی ہے کیا معنی نہیں ہے اگر اختلاف ہے تو اختلاف کیوں ہے اور کیا ہے لیکن تاریخی روایتوں کے ساتھ یہ نہیں ہوا اکثر جو تاریخی روایتیں ہیں وہ دراصل تاریخی جو کتابیں ہیں وہ ضعیف روایتوں کے اوپر مبنی ہیں میں ایک اقتباس آپ حضرات کو امام تبری کا بھی سنانا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ تاریخی جو کتابیں ہیں وہ اکثر ضعیف راویوں سے آپ کو منقول ملیں گی آپ اور ایسے ہی لوگوں کو ایسے مورنخین کو اخباری کہا جاتا ہے محدث بھی نہیں کہا جاتا مثال کے طور پر سیرت بن اسحاق ہے سیرت بن حشام ہے واقدی کی فتوح الشام ہے بلازری کی فتوح البلدان ہے محمد بن سعید کی اتبقات الكبرہ ہے بلازری کی انصاب ہے یہ ساری کی ساری تاریخی کتابیں ہیں آپ کو ان تاریخی کتابوں کے اندر ضعیف سے ضعیف روای راوی ملیں گے مثلا ابو مخنف ملے گا آپ کو سیف بن عمر کی روایتیں ملیں گی آپ کو حشام قلبی کی روایتیں ملیں گی یہ سارے کے سارے متفق علی ضعیف لوگ ہیں تاریخ تبری جس کو سب سے زیادہ ریفرنس پوائنٹ بنا کر پیش کیا جاتا ہے میں اس تاریخ تبری کے مقدمے کا جس میں امام تبری خود اپنی بات کہہ رہے ہیں وہ اقتباس آب حضرات کو پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہتے ہیں کہ اقتباس ابھی سامنے سے میرے خیال سے کسی میں نے اس کو بوک مارک لگایا تو چلا گیا لیکن برحال اس کا مقصد یہ ہے یعنی تاریخ تبری کا اقتباس کا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو روایتیں اس میں ذکر کی ہیں اس کی کوئی تحقیق نہیں کی ہے کہ وہ صحیح ہیں یا ضعیف ہیں مجھے جیسا ملا ویسا میں نے پیش کر دیا اب بعد والے آئیں اور اس کی تحقیق کریں تو میں اقتباس آپ کے سامنے پڑھ کر سنانا چاہتا تھا میرے سامنے ایک کتاب ہے تاریخ امت مسلمہ یہ ہمارے ایک فاظل ہیں مولانا محمد اسماعیل ریخان صاحب جامعہ تررشید کراچی کے استاد ہیں ان کی کتاب یہ بڑی وقی کتاب تاریخ کے اوپر انہوں نے اپنے مقدمے میں اس کتاب کے مقدمے میں تاریخ تبری کے اس مقدمے کا حوالہ دیا ہے تو میں معذرت چاہوں گا کہ وہ حوالہ مسلمس ہو گیا اور ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ کے سامنے تلاش کروں لیکن بہرحال امام تبری رحمت اللہ علیہ نے اپنے مقدمے میں اس بات کو واضح کر دیا ہے لہٰذا اگر کوئی چیز تاریخ تبری میں آتی ہے اور اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر یا صحابہ کرام کی شخصیت کے اوپر آپ کی ان کے مقام مرتبہ کے اوپر کوئی فرق پڑتا ہے تو تاریخ تبری کی اس روایت کو ڈسک بین میں ڈالنے میں ہمیں ذرہ بھی دامل نہیں ہوگا یہی حیثیت ہے ان تاریخی روایت کی مسلمانوں کے نزدی لہٰذا کل سے بلکہ آج سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی مرتد اور ملحد کی سٹریم پر تاریخی کتابوں کا حوالہ دیا جا رہا ہے تو ان پوائنٹس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر ان روایتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے اوپر فرق آ رہا ہے حرف آ رہا ہے تو ان روایتوں کو فوری طور پر مسترد کر دینا چاہیے یہ مسلمان بھی یاد رکھیں اور مرتدین اور ملحدین بھی یاد رکھیں اگر ایمانداری ان کے اندر ہوگی تو اس کو یاد رکھیں گے اور اگر وہ ایمانداری سے محروم ہیں تو شاید پھر ان تاریخی روایتوں کا دوبارہ اپنے مضمون مقاصد کے لیے وہ حوالے دیا کریں گے جی